مویز مسعود صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ کہتے ہیں میں نے پرائیویٹلی گریڈ ٹویلف کے اگزام کراچی بورڈ سے پاس کیا تھا اچھا وہاں شاید اس سال جب نے ان کیا تھا تو جو ریزلٹ جو تھا پیپر جو تھا وہ ویڈھولڈ ہو گیا تھا کیونکہ بورڈ آفیس کے ساتھ نے پیپر لیک کر دیا تھا تو ان کو وہ نہیں ملا ہے اب یہ ابو دیوی کی رولل ایڈیا میں رہتے ہیں اور پاکستان کراچی شفٹ ہونا جا رہے ہیں یہ کہنے ہیں اگر یہ ڈی سیز کمپلیٹ کر لیں تو کیا یہ ٹویلف کلاس کو پروف کر سکیں گے جو کراچی بورڈ سے کو نہیں ملا ہے اور آگے ایڈمیشن لے سکتے ہیں میں خلید شاید پاکستان کے دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ان کو کیا کرنا چاہیے ہم نے لیول تھری اپنا ایڈی سی سے اپرووڈ نہیں کروایا باہر ایڈمیشن مل سکتا ہے تم کیمرو جو اور آکسورڈ میں جا سکتے ہو چاہیے نا ایڈی سی سے کروانے کے لیے ابھی ہم نے پروسس سٹارٹ کیا ہم کروارے ہیں لیکن تمہیں ایڈی سی پاکستان سے پڑھ کے تمہیں کیا ملے گا سوال میرا ہی ہے اور اگر تم کر بھی لو تو ایڈی سی اس کو جو نا مطلب کے بڑے عجیب طریقے سے پبلک یونیورسٹیز تمہیں پرائیوٹ یونیورسٹیز تمہیں جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں وہ تمہیں تنگ کریں گی اگر تمہیں پرائیوٹ میں جانا ہے پرائیوٹ تو اس کو ماننے گے کیونکہ وہ بھار سے آرہا ہے ٹھیک ہے نا یہ difference ہے دوسرا ہے کہ میں نے ایڈی سی سے ابھی تک کروائی نہیں میں کروا رہا ہوں اور میں پیرسن کو کروا رہا ہوں پہلے ٹھیک ہے اس میں بھی تمہیں اردو اسلامی ہے تو پاک سیڈیز کا پیپر دینا پڑھے گا ملکہ سب چیز ہیں لیکن وہ کرنا پڑھ رہا ہے we have to do these things but the point is کہ تم پاکستان میں پڑھ کے کیا کرو میں لوگوں کو روگ رہا ہوں مت پڑھو تم کہہ رہا ہوں نہیں مجھے پڑھنا ہے یہ تو صرف خانہ پوری ہے ایک خانہ پوری ہو رہی ہے اچی سی کو بھی پتا ہے خانہ پوری ہے ان کو معلوم ہے so the point is کہ تم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہو اگر تمہیں ایکویلنسی چاہیے آگے چاہیے تم آگے کے پڑھ کے آب بھاہر نکل جاؤ ابودابی میں رہ رہا ہوں ہی ابودابی میں وہاں سے آگے جا سکتے ہو کام کر سکتے ہو بڑھو تو صحیح اس کو پڑھ تمہارے پر محنت کی راستہ کوئی ایسا نہیں ہے تمہیں محنت کرنی پڑے گی کام کرنا پڑے گا whatever you do you have to work hard so I'm afraid کہ میں کرواؤں گا اس میں وہی اردو سامیر پاک سیڈیز کا پیپر ڈال دیے جائے گا پھر تو میں وہ کروانا پڑے گا I mean ٹائم لگے گا مجھے نو مہینے چاہیے but I've already started the project